اسلام علیکم امی جان وعلیکم اسلام آگے آپ لوگ جی امی آج تو شاپی میں بہت مزا آیا ہاں سچ کہا تم نے امی جان ہم نے اتنے سارے ڈریسز خریدے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ جب ہم گھٹے تب دوپہ ہے ٹھیک اور اب شام ہو گئی ہے اسلام علیکم آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑی ہوگی ہاں ہم تو شاپی میں اتنے مصروف تھے کہ آزان کی آواز ہی نہیں آئی ہمیں بہت بھوک لگے ہم آئی یہ کھانا لے آؤ آزان بہت بلند آواز میں ہوتی ہے ارے تم تو بس نا قضا پڑھ لیں گے نماز کہاں باگی جا رہی ہے آپ نے نماز کیوں چھوڑی ہے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے تھی چھوڑے نا امی جان آئے ہم آپ کا اپنی شاپنگ دکھاتے ہیں یہ ڈریس جو ہم نے اس دکان پر پسند کیا تھا وہ دکاندار تو اس کی بار گیننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا ہاں سچ کہا تم نے امی جان ہم نے اسے اتنی باتیں سنائی اور اپنے تجربات بتا کہ اسے ماننا ہی پڑا کیسے نہیں مانتا ہائی اللہ میواری جان میریاں بیٹی امی جان آپ نے تو اچھکی بھی تیاری کرنی ہے ہاں بلکل صحیح کہا تم نے میں نے شاپنگ دکھاتے کر لی ہے اور رشتداروں سے بھی ابھی ملنے کے لیے جانا ہے تمہیں پتہ ہے آج کل کو لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں تم دونوں نے اپنے سسرار میں بتایا کہ میں حج پہ جا رہی ہوں امی جان جب میں نے اپنے گھر میں بتایا تو وہ کہنے لگے اتنی بھی کیا جلدی ہے پہلے کنپرم تو کر لو ایک ہفتہ پہلے جا کے ملنے گے امی جان جب میں نے اپنے سسرار والوں کو بتایا تو وہ کہنے لگے فون پہ ہی بات کر لیں گے میں نے بہت کوشش کی کہ وہ آپ کو کوئی گفت دیں لیکن وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور ائرپورٹ پہ اتنا زیادہ سامان لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے ارے چھوڑو بچیوں کب مستقبل میں وہ بھی جائیں گے سارا حساب برابر ہو جائے گا امی جان تب سے پہلے قرآن کا متعالہ کرنا ہے اور حضرت اپراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجہ علیہ السلام کی قربانی کی دعا دل سے یاد کرنی ہے ارے تم تو باس نہ شروع ہو جاتی ہو اسلام علیکم امی مہمان آئے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام اسلام علیکم وعلیکم اسلام ارے میں نے تو سنیا کہ تم ہج پہ جا رہی ہو ہاں پھلکل صحیح سنا ہے تم نے ہاں میں نے تو یہ بھی سنیا کہ تم نے بہت زیادہ شاپنگ کی ہے نئے کپڑے لیے نئے جوتے لیے ہاں ہاں میں نے بہت زیادہ شاپنگ کی ہے ارے ہاں یاد آیا تم نے شکورن کے گھر بتایا ہے پتہ وہ کتنی پھر چلی بات کرتی ہے اچھا کیا تم نے یاد لاد میں اس کے قرار سپیشن جاؤں گے ملنے کے لیے اسلام علیکم بھائی کیا امی حج پر نہیں جا رہی بھائی آپ امی سے بات کریں کیا میں حج پر نہیں جا رہی تم فون رکھو ہائے اللہ یہ کیا ہوگا ہے میں حج پر نہیں جا رہی چلو شکورن کو بتاتے ہیں ہمیں لگوں کو کیا بود گھوں کیا میری کیا عائدت رہ جائے گی ہائے اللہ تم حج پر نہیں جا رہی چلو شکورن کو بتاتے ہیں امی جان میں تو ہمیشہ آپ کو منہ کرتی تھی آپ کو تو ہمیشہ میری باتیں کر بھی لگتی ہیں ارے میرے بیٹی تو ہمیشہ ٹھیک کہتی تھی مجھے تمہارے بات مان لینی چاہیے تھی امی جان میں نے آپ سے خود باتیں کرنی ہے امی تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ سے درنا ہے دکھاوہ شیطان کا ہتھیار ہے ہمیں اس سے بچنا ہے امی آپ اس کی رضا کے لیے دعا کریں یا اللہ ہمیں اس سے بچا بے شک جزا اور سزا دونوں کا انہی تامیت پر ہی ہے میرے بیٹی تم صحیح کہا رہی ہو مجھے غرور نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہر کام اللہ کی رضا سے کرنا چاہیے کیونکہ غرور سے ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے تینکیو